اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا رب بھیجی محمد وآلہ پچھلے دو درس ہمارے خمس کے مسائل کے موضوع پر ہوئے تھے اور کچھ مسائل اس کے اہم ترین باقی رہ گئے تھے تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آج انہیں مکمل کیا جائے اور بغیر کسی تمہید کے براہ راز گفتگو شروع کر دی جائے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اکثر افراد پرائز بانڈز وغیرہ لے کر رکھتے ہیں اب پرائز بانڈ لینے جائز ہیں جائز نہیں ہیں اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کچھ نئے استفتات وغیرہ بھی سلسلے میں آئے ہیں فیلحال اس سے قطع نظر ہو کے لیکن کسی نے اپنے پاس لے کر رکھے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے تو پرائز بانڈ اس کی ایک مالیت وہ آپ کی بچت ہے لوگ بچت اور سیونگ کے طور پر ہی پرائز بانڈ لے کر رکھتے ہیں بعض اوقات کسی کو سالگیرہ کے طوفے کے طور پر ملتے ہیں کسی کو شادی کے گفت کے طور پر بھی ملتے ہیں تو بہرحال یہ کہ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ ہیں خرید کر کوئر لائے ہوا ہے تو پرائز بانڈ کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے یعنی جب آپ کی تاریخ خمس آئے گی تو آپ کو اس کا خمس بھی دینا پڑے گا اور اگر بلفرس پرائز بانڈ کا انام نکل آیا تو تاریخ خمس آنے کے بعد جتنا باقی ماندہ انام بچا ہوا ہے جو آپ نے خرچ کر دیا اس کے بعد جتنا بھی بچ گیا اس کا خمس بھی دینا پڑے گا تو مختصر ترین تو پرائز بانڈ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر خمس دینا ہوتا ہے اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نابالخ کے مال پر خمس کا مسئلہ بچہ ہے ابھی بالخ تو نہیں ہوا ہے اس کے بھی لیکن نابالخ بچوں کے بھی اموال ہوتے ہیں تو اب یہاں پر تین مسئلے ہیں دیکھیں آقاستانی تو یہ فرماتے ہیں کہ نابالخ کے مال پر خمس دینا پڑے گا اور بچے کا ولی یہ خمس نکالے گا اچھا بچہ تو کیونکہ نابالخ ہے مکلف ہی نہیں ہے اس پر تو کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے تو بچے کا جو بھی ولی ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بچے جو نابالخ ہے اس کے ان اموال کا خمس نکالے جس پر ایک سال ہو گیا ہے تو اچھا اب ولی کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے بچے کے مال کا یا اس چیز کا خمس نکالے جس پر خمس واجب ہوا ہے بچے ہی کے مال سے دیکھیں بچے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں بچہ مثلاً پیدا ہوا ہے ہر کوئی شخص آتا ہے سو روپے دو سو روپے پانچ سو روپے اس کے ہاتھ پر رکھتا ہے جو بچے ہی کا مال ہوتے ہیں اب اس طرح کے بہت سے پیسے جمع ہو گئے ہیں سالگیرہ میں ملنے والے بہت ساری اس طرح کی چیزیں بچے کی جمع ہو گئی ہیں بچے کی عیدی مثلاً جمع ہو رہی ہیں تو سال بھر ہو گیا بچے نے سیونگ کی بچے بھی آج کل سیونگ کرتے ہیں عام طور پر کوئی کسی نے گلک لیا ہوا ہے کوئی کسی نے کوئی ایسا باکس لیا ہوا ہے اپنے پاس کسی جگہ پر محفوظ کر رہے ہیں تو اس کا خمس بھی واجب ہو جاتا ہے اب اس کے ولی کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس بچے کے اس مال کا خمس نکالیں اپنے مال سے نکالنا واجب نہیں یہ آقا ہے سستانی کا نظریہ اچھا آقا خوئی کی تقلید میں بھی اکثر لوگ باقی ہیں آقا خوئی یہ فرماتے تھے کہ نابالخ کے مال پر خمس نہیں نہ اس کی نابالغیت کے زمانے میں اس کے ولی کے اوپر واجب ہے اور بچہ تو ظاہر ہے کہ نابالخ ہے اس کے اوپر ویسے ہی واجب نہیں حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے آقا خوئی کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی بچے پر واجب نہیں ہے کہ اپنے نابالغیت کے زمانے کے مال کا خمس نکالیں بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں یہ آقا خوئی کا نظریہ تھا تو اور تیسرا نظریہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہی کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ نابالغ ہے تو نہ تو بچے کو خمس دینا ہے اپنے مال پر اور نہ ہی اس کے ولی کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کے مال کا خمس نکالیں اب یہ بچہ جس دن بالغ ہوگا اس کے بلوغ کا جو پہلا دن ہوگا اب اس کو کیرفولی دیکھنا ہوگا کہ بلوغ کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے بچے کا لوگ عام طور پر انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے نہیں اس میں اسلامی قمری تاریخوں کے اعتبار سے بلوغ عمر کے لحاظ سے جب چیک کیا جائے گا کیونکہ لڑکیوں میں عمر کے اعتبار سے علامت بلوغ یعنی نو قمری سال مکمل کر کے دسویں سال کے پہلے دن میں داخل ہو جائے اور لڑکا پندری سال قمری مکمل کر کے سولویں سال کے پہلے دن میں داخل ہو جائے البتہ بہت سی دیگر علامت بلوغ کی وجہ سے لڑکے عام طور پر پہلے بھی بالے ہو سکتے ہیں تو بہرحال جو بلوغ کا ان کے دن ہے آغا خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک نابالغ ہے تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں نہ والی کو دینا ہے نہ نابالغ بچے کو دینا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد بچے کے اوپر جو اب بالغ ہو گیا ہے اس پر خود واجب ہے کہ اپنے اس مال کا خمص نکالے جس پر ایک سال ہو چکا ہے اور نابالغیت کے ان اموال کا تو اچھا اب یہ یہ نہیں کرے گا کہ یہ پورے سال کا انتظار کرے ابھی بالے ہوا ہے ابھی اپنی تاریخ خمص کوئی مقرر کرے گا نہیں کرے گا ویسے تو اولاں اس کے پر واجب نہیں ہوگی تاریخ خمص مقرر کرنا یعنی سال گزرنے کا انتظار کرے گا ظاہرہ ابھی کوئی کماتا نہ ہو اور کوئی جوب وغیرہ کا سلسلہ اس کے نہ ہو تو اس پر آغاستانی کے فتوے میں تاریخ خمص مقرر کرنا واجب نہیں ہے تو ٹھیک ہے ابھی مقرر نہیں کی لیکن جن اموال کو بھی ایک سال ہو گیا ہے یعنی انتظار نہیں کرے گا کہ سال بر ہو جائے تو میں اس کا خمس نکالوں گا نہیں نابالغیت کے زمانے میں جن اموال پر بھی سال گزر گیا ہے ان سب کا بالغ ہونے کے پہلے ہی دن خمس نکالے گا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس کے اندر تو اس میں تین مسئلے بن جاتے ہیں آغشستانی تو کہتے ہیں کہ ولی کے اوپر واجب ہے کہ نابالغیت ہی کے زمانے میں خمس نکالے جن جن اموال کے اوپر ایک ایک سال گزر گیا ہے اپنے مال سے نہیں بلکہ بچے ہی کے مال سے البتہ اگر بچے کا کوئی ایسا مال موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ خمس نکالا جا سکے تو فیلحال باپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا یا ولی کے اوپر واجب نہیں ہوگا کہ وہ خمس نکالے اور آغشستانی کوئی کہتے تھے کہ نابالغیت کے زمانے کا خمس معاف ہے حتی کہ بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں دینا اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں اور امام خمینی بھی کہ بالغ کے پہلے دن ہی ان لوگوں کو خمس نکالنا پڑے گا اور سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا تو نابالغ کے مال پر تقلید کے تبدیلی کے اعتبار سے الگ الگ مسئلیں ہیں ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے مطابق عمل کرے اس کے بعد بچوں کے کھلونوں کا بھی مسئلہ آتا ہے ویسے تو اس کے بہت تفصیلی مسئلے اور بڑے ٹیکنیکل مسئلے بھی ہیں جو کہ ہم تربیت اولاد کی جو نشستیں یہاں پر بارہ کے قریب ہوئی تھی اس میں وہ تمام فقعی مسئلے بھی یہاں پر بیان ہوئے تھے کوئی شوقین ہے اگر ان مسائل کا تو کیونکہ اس میں واجبات و حرام کے مسئلے بھی آتے ہیں کیونکہ بچوں کے بہت سارے کھلونے دیکھی ایسے ہوتے ہیں بچے نے ابتدائی اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے آتے ہیں زیادہ کھلونے آگئے گھر والے سوال کے اس کو رکھ دیتے ہیں بچہ بھی اس کو سمجھ نہیں ہے کہاں اس کو دیکھے گا کھیلے گا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے بچوں کو وہ کھلونے دے دیے جاتے ہیں جو بچے کا اپنا مال ہوں ایک تو ہے کہ والدین خود خرید کے لائے ہیں تو تو ایک لحاظ سے ان کا اپنا ہی مال ہوتا ہے وہ ایسے بھی پڑے رہے ہیں یعنی بچے کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہوتا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں لیکن جو خالصتاً بچے کے اموال ہیں وہ کھلونے تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے اس کے بعد کہ کیا والدین کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ کھلونے بعد میں آنے والے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیں یا مثلاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں اور بھی گھر میں بہت سارے بچے ہیں بھائیوں کے یا کوئی اور رشتہ داروں کے بچے تو ان کو کھیلنے کے لیے دے دیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے یعنی بچے کا مال آپ کسی اور کو سوائے اس کے کہ اس کے کچھ خاص طریقے ہیں کچھ خاص نیتیں ہیں کچھ خاص دماغی خروید و فروخت ہے وہ اتنے تفصیلی موضوع ہیں کہ ہم تربیت اولاد کی نشستوں میں بیان کر چکے ہیں لیکن بچے کے جہاں تک کھلونے والی جو اس کے اندر بات آئی کہ بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ارک بچے نے وہ کھلونے استعمال کر لیے ہیں تو ٹھیک ہے کہ استعمال ہو گئے اب اس پر خمص نہیں لیکن اگر استعمال نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہی والا مسئلہ آئے گا کہ آیت اللہ سستانی کا مقلد ہے یعنی اگر باپ تو وہ آیت اللہ سستانی کا فتوہ یہ ہے کہ بچے کا ولی نکالے تو اب باپ کو اس کھلونے کا خمص نکالنا پڑے گا آقا خوئی کے مقلد ہے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے امام خمینی یا آقا خامنہی کا ہے تو بچہ بالے ہوتے ہی ان تمام کھلونوں کا بھی خمص نکالے گا جو ان کو ایک سال ہو گیا اور اس نے استعمال نہیں کیے تھے تو یہ عام طور پر گھروں میں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں اور اس بات کا خیال رہے کہ نابالخ کے اپنے اموال بھی ہیں اور ان اموال جو اس کے اپنے ذاتی اموال ہیں وہ کسی اور کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے سوائے اس کے کوئی مسئلہت ہو اس بچے ہی کی ان اموال کو استعمال کرنے میں اب اس بچے کی تو کوئی مسئلہت نہیں ہے کہ اس کے کھلونے یا اس کے اندر ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے بعض اوقات نابالغیت کے زمانے میں کپڑے وغیر آتے ہیں بچوں کے ابھی پیدا ہوا ہے مثلا بچے کی نانی کے ہاں سے بہت سے کپڑے آئے کچھ استعمال ہو کر کچھ استعمال نہیں ہوئے تو جو استعمال نہیں ہوئے ہیں کپڑے ان کا بھی یہی خمس کا مسئلہ اس کے اندر آ سکتا ہے جس کو ولی کو خود دیکھنا ہے واجبات والا مسئلہ ہے تو اس کی بہت سارے اور چیزیں بھی آپ خود دیکھئے اس کی اپلیکیشن کے نابالغ کے اموال کا ایک الگ مسئلہ ہے اچھا اسی طرح سے نابالغ بچوں کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے ان کو ملتی ہے جو سیونگ کرتے ہیں وہ اور چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر اور بلوخ سے پہلے پہلے جو بھی نابالغیت کا زمانہ ہے اس میں جو بھی اس طرح کے اموال ملتے ہیں جن میں بچت ہو جاتی ہے ان کو ان کا بھی خمص اسی انداز سے دینا ہے اور اگر بالے ہو گئے ہیں وہ بچے تو تو ظاہر ہے اس پاکٹ منی کا بلوخ کے بعد بھی یہ والا مسئلہ رہتا ہے کہ پاکٹ منی میں جتنی بھی بچت ہو جائے سیونگ ہو اس کا بھی خمص دینا پڑے گا اور نابالغیت کے زمانے میں جو پاکٹ منی سیو ہوئی وہ وہی مسئلہ ابھی ہوگا جو اس سے پہلے بیان ہوئے اچھا اسی طرح سے بچے کی جو سالگیرہ میں ملنے والے توفے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ وہ سال بھر اگر استعمال نہ ہو تو ولی کے اوپر واجب ہے اگر ولی کسی وجہ سے نہ دے ولی متوجہ نہ ہو ولی کو مسئلہ پتہ نہ ہو تو بچے کے اوپر بلوخ کے بعد فوراں یہ واجب ہو جائے گی کہ فوری طور پر اس کا خمص نکالے تو بچوں کو عام طور پر جو توفے ملتے ہیں سالگیرہ میں ملنے والے توفے سکول سے ملنے والے توفے اگر وہ استعمال ہو جاتے ہیں تو مسئلہ خمص کے ادبار سے سیٹل ہو جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوا استعمال نہیں ہوئے تو پھر یہی والے مسئلے چلیں گے جو ابھی آپ کے خدمت میں سے پہلے پیش ہوئے اچھا اب ایک مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ قرضے کی رقم پر خمص کا مسئلہ اچھا ہم نے خود کسی سے قرضہ لے کر آئے ہیں اور وہ پیسے ہمارے پاس رکھے ہوئے مسئلہ میں کوئی کاروبار کرنا ہے کسی اور ضرورت کے تحت ہم نے قرضہ لیا اور قرضے کی رقم وہ رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے یہاں تک کہ خمص کی تاریخ آگئی تو یہ جو دوسرے کی قرض کی جو رقم ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی خمص واجب نہیں ہوتا یعنی جو آپ خود سے قرضے کی رقم آپ کے پاس موجود ہے جو کسی دوسرے سے لی ہے تو چاہے خمص کی تاریخ کیوں نہ آجائے اس پر خمص واجب نہیں ہوگا ہاں اگر آپ نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کی خمص کی تاریخ آگئی اچھا اگر اس کی قرضے کی ابھی ڈیٹ ہی نہیں آئی ہے تو ظاہر ہے قرضے کی ڈیٹ واپسی کی نہیں آئی ہے اور خمص کی تاریخ آگئی ہے تو کیونکہ قرضے کی واپسی کی کوئی تاریخ نہیں ہے تو لہٰذا اس پر خمص واجب نہیں ہے لیکن اگر قرضے کی واپسی کی تاریخ بھی آ کر گزر گئی ہے اور وہ شخص ابھی خمص دینے کے قابل نہیں ہے آہ سوری قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس سے قرضہ واپس کرنے کیونکہ قابل نہیں ہے یا وہ مجبور ہے تو اس سے قرضہ بلکہ واپس مانگنا بھی حرام ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی شخص کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہے اس بات کا آپ کو اتمنان ہے تو آپ کے لئے حرام ہو جاتا ہے کہ اس سے دباؤ ڈال کے اس سے قرضہ واپس لیا جائے ہاں اگر تاریخ آ گئی ہے اور وہ دینے کے قابل ہے لیکن ہم شرمہ حضوری کی وجہ سے قرضہ واپس نہیں مانگ رہے ہیں بھئی ہمیں اس سے تاریخ بھی آ چکی ہے اور ہماری خمس کی تاریخ بھی آ گئی تو ہمیں اس سے واپس مانگ کے اور اپنے خمس کو ادا کرنا چاہیے تو اگر ہم شرمہ حضوری کی وجہ سے نہیں مانگ رہے ہیں تو پھر اپنے پاس سے الگ سے خمس نکالنا پڑے گا اس مال کا ہاں اگر وہ جان بوچ کر نہیں دے رہا ہے بہت سے ہیں ڈھٹائی کے اوپر کمر بستا ہو گئے ہیں اب وہ جان بوچ کر وہ شخص خمس نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ مجبوری والا مسئلہ ہو جائے گا جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے تب تک آپ پر خمس واجب نہیں ہوگا اچھا اب کبھی کا بار دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے آغسستانی نے ایک اس طفتہ میں لکھا اگر کسی کے ذمہ خمس آ چکا ہو اور وہ خمس ادا نہ کر سکا ہو اور قرضہ لینا اس کے لیے حرج کا باعث بھی نہ ہو یعنی وہ شدید مشقت میں نہ پڑے تو قرضہ لے کر خمس کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کے ذمہ خمس آ چکا ہے یعنی خمس واجب ہو گیا ہے لیکن خمس جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں کہ خمس ادا کر سکے لیکن خمس آ گیا اس کے مال پر تو اب یہ کیا کرے گا اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ اسے قرضہ مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت آرام سے آسان قسطوں کے اندر بھی دے سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کسی سے قرضہ لو اور اپنا خمس ہوتا رو یہ آقا خوئی نے اپنے باقاعدہ آقا سستانی نے باقاعدہ اپنے ایک استفتہ کے اندر اس کو لکھا ہے لیکن اگر یہ کہ ہم قرضہ مانگنے جائیں گے قرضہ کوئی دے گا نہیں یا مثلا اگر دے گا تو بڑا احسان رکھے گا بڑی مشقت پیش آئے گی یا اس کو ظاہر قرضہ اس طرح سے نہیں بلکہ کوئی سود کے اوپر لینا پڑا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز اس کے اندر مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر قرضہ لینا واجب نہیں ہوگا لیکن اگر بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ قرضہ مل سکتا ہے تو قرضہ لے کے اپنے خمس کو ادا کرے یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے یا پھر ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجتحد کے وکیل کے پاس جا کر اس کی خود ہی آسان قسطے کروالے یا یہ کہ ٹائم پیریڈ لے لے کہ بھئی میرے پاس ابھی نہیں ہے ابھی میں قرضہ ورزہ بھی میرے لیے مشکل ہے لینا تو اگر آپ مجھے کچھ مہینوں کی سہولت دے دیں تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جو بھی اس کے ساتھ آپ کی بات ہو جو سہولت ہو سکے جتنی آسان اقصاد آپ باندھ سکیں تو اس کے سامنے پیش کریں وہ اگر قبول کر لے اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا اچھا اب ایک اور بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ خومس ادا کرنے میں اگر کوئی شخص تاخیر کرے یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرے مثلا کہے کہ جناب بج سے بہت سے بیرون ممالک لوگوں کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے خومس واجب تو ہو گیا ہے لیکن اب کون بھیجوائے یہاں سے کیسے بھیجوائیں ٹھیک ہے دو مہینے بعد تو ہم اپنے وطن جائی رہیں جب جا رہے ہیں تو اسی وقت خومس دے دیں گے وہاں پر یا فیلال یہاں پہ ہمیں کوئی مستحق نہیں مل رہا ہے یا مجتحد کا وکیل ہمیں فیلال یہاں نہیں مل رہا ہے اور زیادہ محنت نہیں کرتے اس سلسلے میں اور سوچتے ہیں کہ دو تین چار پانچ مہینے بعد جب اپنے وطن جائیں گے تب نکال دیں گے یہ حرام ہے پاکستان جیسے محول اور معاشرے میں تو ایک دن سے زیادہ بھی آپ تاخیر نہیں کر سکتے یعنی جس دن خومس واجب ہے اسی دن آپ کو نکال کر اور پہنچا بھی دینا ہے نکال کر رکھ لینے سے خومس ادا نہیں ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں ہم نے نکال کر رلگ رکھ دیا اب اپنے وطن جائیں گے تو دو مہینے بعد دے دیں گے لے جا کر نہیں نکال کے رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہنچانا پڑے گا ان تک تو غیر ضروری اس طرح سے تاخیر کرنا ہاں اتنی تاخیر کہ اقلاً اتنی تاخیر ہو ہی جائے گی مثلاً بیرون ممالک ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں دو تین چار دن اوپر ہو جاتے ہیں تو ویسے تو انسان کوشش کرے کہ دو تین چار دن پہلے سے اس کی کوشش شروع کر دے ہفتہ پہلے سے کوشش شروع کر دے بھیجنے کی ضروری نہیں ہوتا کہ خمس کی تاریخ والے دن کا یہ آپ انتظار کریں جو چیزیں اور اموال موجود ہیں جن کے پر خمس واجب ہے اس کا آپ اسی وقت بھی خمس نکال سکتے ہیں چاہے اس کی خمس کی تاریخ نہ بھی آئی ہو تو کیوں ہم اس کو اتنا ڈیلے کریں کہ کوئی گناہ وغیرہ کا پہلو اس کے اندر آ جائے آپ تھوڑا سا پہلے سے بھی نکال کی یا پہلے سے اقدامات کر کے رکھ لیں تو ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس میں غیر ضروری تاخیر جائز نہیں ہے صرف اتنی تاخیر کر سکتے ہیں جتنی اقلا تاخیر ہو جائے یعنی لوگ اقلا کہیں بھئی اتنا تو ٹائم لگی جاتا ہے اس میں بھیجنے میں پھر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے دو دن میں مثلا بینک اکاؤنٹس کے ذریعہ آ رہے ہیں یا ایکچینج کمپنی کے طرح کوئی بجوارہ ہے اگر تو اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے تو اتنا تو گزارہ ہو جائے گا البتہ اس کے اندر پھر یہی ہے کہ اگر مجتہتی ہے وکیل سے ایک فون کال کر کے اگر آپ اجازت لے لیں کہ اتنا ٹائم مجھے لگ رہا ہے بھیجوانے میں تو پھر وہ وہاں سے اجازت ملی جاتی ہے عام طور پر تو پھر آپ کا وہ گناہ والا مسئلہ نہیں رہے گا لیکن خون سزا کرنے میں غیر ضروری تاخیر کرنا یہ حرام ہے گناہ ہے اور اس میں لاپروہی سے کام لینا اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں یہ ایک مسئلہ ہوا اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں کہ ان کے پاس دو مکانیں ایک مکان میں خود رہ رہے ہیں ایک مکان مسئلہ انہوں نے خرید کے قرائے پر دیا ہوا ہے اول تو پہلے دماغ میں یہ بات رہے کہ وہ جو ایک اضافی مکان ہے جس کو قرائے پر دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے ان کی جب ہی قرائے کے اوپر دیا ہوا ہے یا تجارتی مقاصد سے ہیں تو اس پورے مکان کا بھی خمص دینا پڑے گا یعنی یہ نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ دو ہمارے مکان ہیں تو جس میں رہائش پذیر ہیں ٹھیک ہے وہاں کی حد تک تو خمص معاف ہے لیکن جو دوسرا اضافی مکان ہے اس کا خمص دینا پڑے گا پورا بنے بنائے مکان کی موجودہ جتنی بھی مالیت ہے اس کا خمص دینا پڑے گا نہیں وہ تو پھر ایک بالکل ایک اگل ایک مسئلہ ہو گیا کہ خمص آدھا شدہ رقم سے خرید ہے تو مال مخمص ہے وہ تو ہم پچھلے نشستوں بیان کر چکے ہیں کہ مال مخمص پر خمص معاف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ ابھی آگے چل کر بھی آئے گا کچھ قرائے کے حوالے سے مسئلہ الگ ہیں اور کچھ انسٹالمنٹس کے اوپر وہ ابھی آگے چل کر ایک تفصیلی مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت سارے افراد اس قسم کے ہوتے ہیں بلکہ وہ تو ذاتی رہائش کے لیے بھی مسئلہ ہے ابھی ترتیب سے سارے مسئلے آ رہے ہیں اور یہ جتنے بھی زمنی مسئلے ہیں وہ سب ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو مکان بعض اوقات لوگ بناتے ہیں بہت قصدوار طور پر کچھ مٹیریل خریدتے ہیں تو کب خمص ہوتا ہے کب نہیں ہوتا ایک تفصیلی مسئلہ ہے جو اپنی ترتیب کے ادبار سے آگے آ رہا ہے ابھی ہم صرف قرائے والے ایک اضافی مکان کی بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی خمص دینا پڑے گا اچھا اسی طریقے سے جو قرائے پر دیا ہوا مکان ہے اب اس کا جو قرائے آ رہا ہے بہت سے لوگ قرائے بینک میں جمع کرتے جاتے ہیں اور جتنی بچت تاریخ خمص پر اس قرائے کی مد میں ملی ہوئی رقم کی ہوگی اس کا بھی خمص دینا پڑے گا یعنی اوریجنل جو مکان کی مالیت ہے اس کا بھی خمص ہے وہ تو آپ نے نکال کے چلیں ایک دفعہ آپ نے پاک کر لیا اس کو لیکن اس کے بعد ہر مہینے ایک اضافی طور پر قرائے کی رقم بھی آ رہی تو وہ اگر آپ دورانے سال ہی اپنے خرچوں کے اندر اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور پھر کچھ رقم نہیں بچتی تو ظاہر ہے خمص نہیں ہے لیکن اگر اس میں سے بھی کچھ سیونگ ہو جاتی ہے تو تاریخ خمص پر اس کا خمص بھی نکالنا پڑے گا اس قرائے کی مد والا جو مسئلہ ہے اچھا ابھی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ مکان کے ایڈوانس جو قرائے کا ہوتا ہے ایڈوانس لیا جاتا ہے جو ایڈوانس دیتا ہے وہ بھی ایک تفصیلی تھوڑا سا زیادہ تفصیل تو نہیں ہے مختصر سا ہے اس کی بھی آگے چل کر ابھی گفتگو میں ذکر ہوگی اچھا اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ہمارے پاس تو ہم نے بڑی مشکل سے حج اور عمرے وغیرہ اور زیارات کے لیے ہم نے پیسے جمع کی ہیں اب یہ اتنے سالوں کے اندر ہم نے مشکل سے جمع کی ہیں اب اس کا اگر ہم خمص دے دیں گے تو اس میں سے پیسے کم ہو جائیں گے تو ہم حج و عمرہ اور زیارات کے لیے نہیں جا سکیں گے تو اس کے اندر واجب یہی ہے کہ آپ کو خمص دینا پڑے گا کیونکہ اس واجب کی ادائیگی کا وقت پہلے آگیا ہے یعنی کیونکہ خمص کی ادائیگی کا وقت پہلی آگئے یہ الگ سے واجب ہے چاہے آپ اس کے بعد حج کے لیے رقم اتنی نہ بن سکے تو اس سال حرج واجب نہیں ہوگا عمرہ بھی جانا چاہ رہے ہیں عمرہ کیونکہ مستحب ہے الگ سے تو ابھی کیونکہ خمص نکالنا واجب ہے عمرہ مستحب ہے اور واجب جب مستحب سے ٹکر آئے گا تو یقیناً واجب کی اہمیت زیادہ ہوگی تو ٹھیک ہے فیلال آپ عمرہ کو پوسٹ پان کریں اور اپنا خمص نکالیں اسی طرح زیارات کا بھی مسئلہ ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ مجتہد یا اس کے نمائندے سے وقت لے لیں یا آسان قسطیں بندوا لیں تو بھئی ہم اتنا خمص تو اب ہم نکالیں گے تو ہماری حج میں کم ہو جائیں گے زیارات میں کم ہو جائیں گے عمرے کے پیسے کم ہو جائیں گے اگر آپ ہمیں تھوڑی سی پرمیشن دے دیں پانچ مہینے کی چھ مہینے کی یا جو جس جو بھی سہولت ہو وہ اس سے بات کریں اور ایک اس پر جو بھی تیہ ہو جائے اس کے بعد پھر اس مال کو آپ حج و عمر اور زیارات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اصلاً اس پر خمص واجب ہو چکا ہے اب ٹھیک ہے آپ اجازت وغیرہ لے کے معاملے کو ٹھیک کریں لیکن جس واجب کا بھی وقت پہلے آ جائے اس کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا ضروری ہے یعنی خمص کا وقت پہلے آ گیا تو خمص ادا کرنا ہے اور حج واجب کا پہلے آ گیا یا زیارات پہ ہم پہلے سے خمص کی تاریخ سے پہلے خرچہ کر دیا ہم نے اور یا ہم عمرہ پہلے سے کر کے آ گئے تو پھر خمص ماف ہو جائے لیکن اگر واجب ہو گیا خمص تو پھر خمص ہی ادا کرنا پڑے گا چاہے ان چیزوں کے لیے پیسے نہ بچیں پھر یہ دوسرا حل وہ بنتا ہے کہ حاکم شرع وغیرہ سے بات چیت کریں اچھا اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اکثر لوگوں کو میراس ملتی میراس اچھا اس میں بھی علماء میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے کہ اس پہ کب خمص دینا پڑتا ہے آقا خو یہ فرماتے تھے کہ میراس پر خمص تو نہیں ہے یعنی وہ جو آپ کو کچھ استثنیات مستثنیات بتائے گئے تھے پیشلی نشستوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں تھا کہ میراس کی جو بھی رقم ملتی اس پر خمص نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وارث کو معلوم ہو کہ جو مجھے ملی ہے جو چیز اس پر خمص واجب تھا اس کا صرف اور ادا نہیں کیا گیا تھا اس کا آقا کوئی فرماتے ہیں کہ خمص دینا پڑے گا میراس پر ویسے تو خمص نہیں ہے لیکن اگر وارث کو پتا ہے کہ یہ لے کر آئے تھے چیز اور استعمال بھی نہیں ہوئی تو اس کا خمص وہ نکالے گا وارث اچھا لیکن آغسستانی فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں تین مسئل ہیں یہ ایک اہم مسئلہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا خمص کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا دیکھیں بہت سارے افراد ہیں کہ جو خمص کا اعتقاد نہیں رکھتے مثلا بیٹا جو ہے وہ غیر شیعہ مسلمان تھا بعد میں شیعہ ہو گیا اس کے والد والد تو اس کے غیر شیعہ ہی ہیں غیر شیعہ تھے ان کا انتقال ہو اب اس کو میراس ملی تو وہ تو خمص کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے کہ ان اموال کے اوپر بھی خمص ہوتا ہے اور اس کو میراس ملی اس کا کوئی خمص نہیں دینا یا مثلا کسی کا باپ خدا خواستہ کافر ہو جائے کافر ہے وہ تو خمص کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا ہے یا وہ کافر باپ کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور مومن ہو گیا تھا اب اس کو باپ کافر باپ کی میراس مل رہی ہے تو کیونکہ وہ تو خمص کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تو غیر معتقد سے جو مال ملتا ہے اس پر بھی کوئی خمص نہیں ہے غیر معتقد سے یہ ہوا پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ آگا سستانی فرماتے ہیں کہ خمص کا اعتقاد تو وہ مرنے والا رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا تھا اس کو کئی دفعہ احساس بھی دلایا اب خمص دینا چاہیے لیکن نہیں دیا اس نے وہ فرماتے ہیں اس شخص کے مال کا بھی خمص نکالنا واجب نہیں ہے یعنی جو خمص کا اعتقاد تو رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا تھا اس کا بھی خمص دینا واجب نہیں ہاں کوئی نکال دے سوچے کہ میرے اببہ تھے بہرحال جو بھی ہے اور ایک اس کی شفقت ہوتی ہے اب محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے مثلا باپ سے محبت کی بینہ پہ کہ باپ کو عذاب نہ ہو تو چلو میں خمص نکال دیتا ہوں اس کا لیکن اصلا واجب نہیں یعنی دیکھیں خمص کی نافرمانی اس طرح کی ہے کہ بعد والے وہ رسا کے اوپر بھی واجب نہیں رکھا گیا وہ گناہگار وہ اپنی جگہ پہ رہے گا کہ تم نے کیوں نہیں نکالا لیکن اولاد کے اوپر واجب نہیں کہ اس مال سے خمص نکالی خمص کا اعتقاد رکھتا تھا مگر نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیا واجب نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خمص کا اعتقاد رکھتا تھا اور دیتا بھی تھا مگر کچھ چیزیں بلا استعمال پڑھی رہی پڑھی نہیں اس میں ہے ایک غلطہ گیا پڑھی رہی یعنی خمص کا اعتقاد رکھتا تھا خمص دیتا بھی تھا مگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی بغیر استعمال رہ گئی اور مرنے والے کا انتقال ہو گیا تو چاہے تھا ان اموال کا خمص نکالنا پڑے گا تیسرے مسئلے کے اندر جا کر آگستانی قائل ہیں کہ اس طرح کی میراس میں ملنے والے جو رقم ہوتی ہے یا چیز یا جائداد اس کی تین اقسام بنتی ہیں اور اس میں تیسری قسم میں جا کر خمص دینا پڑتا ہے کہ خمص کا اعتقاد رکھتا تھا خمص دیتا بھی تھا مگر کچھ چیزیں بلا استعمال کے رہ گئیں اور وہ آپ کو پتہ ہیں کہ یہ یہ چیز اس نے استعمال نہیں کی تھی اس فقط ان چیزوں کا خمص دینا پڑے گا جی یہ واجب ہے اچھا ہوتا کیا ہے عام طور پر یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس نے خمص نہیں دیا تھا اس کا خمص نکالو کہ وہ نکالتا نہیں تھا نا تو اب نکالو اس کا خمص جبکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جب اسی یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ ہم نے دلچسپ فقعی مسئلے کے طور پر باقاعدہ اس کو بنایا بھی تھا اور مدرسے کا جو فیس بوک ایکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی خمص کا قائل نہ ہو نہ اس نے کبھی اعدہ کیا ہو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی مراث سے خمص نکالنا ضروری ہے تو جواب کے نہیں واجب نہیں تو لوگ اس کے برخلاف عام طور پر سمجھتے ہیں اس کا الٹا مسئلہ سمجھتے ہیں جبکہ مسئلہ برخلاف ہے کیونکہ اگر کوئی شخص خمص کا قائل نہیں ہے یا قائل ہونے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے اس کے مال سے خمص نکالنا واجب نہیں اچھا ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ بنتا ہے کہ اگر مرنے والا خمص ادا کرتا تھا لیکن کچھ اموال کا خمص ادا نہیں کیا تھا تو اس کی مراث سے ان اموال کا خمص ادا کرنا یہ ضروری ہے تو یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا تو لوگ عام طور پر اس میں کنفیوجن کا بھی شکار ہیں اور اس کے تین مسئلے بنتے ہیں جس میں سے ایک ہی مسئلے کے طور پر اس کو سمجھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا ان تینوں مسئلوں کی جی ہاں میراث کی تقسیم سے پہلے ہوگا کیونکہ یہ اس کے بعد میراث تقسیم ہوگا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے توفے پر خمص کا مسئلہ یہ کئی دفعہ آبی چکا ہے آپ میں سے اکثر واقف بھی ہیں لیکن جلدی اندیس کو مکمل کر دیتے ہیں اچھا اس کی بھی دو اقسام ایک تو ہے توفہ دینے والے کے اوپر خمص کا مسئلہ وہ کیا ہے یعنی اس مال جو آپ توفے کے اندر دے رہے ہیں یا وہ چیز جو توفے میں آپ دے رہے ہیں کسی اور کو اگر وہ آپ کے پاس بغیر استعمال کے سال بھر پڑی ہوئی تھی مثلا خود آپ کو اپنی سالگیرہ پر کوئی ایسا توفہ مل گیا تھا جو آپ کو پسند نہیں تھا آپ نے اٹھا کے ایک طرف عام طور پر رکھ دیا جاتا ہے کہ کسی اور کی سالگیرہ یا اس میں ہم دے دیں گے اس کو تو وہ اس مال کے آپ نے رکھا ہوا تھا اس اہم موقع کے لیے تو تو اس پر تو خودی خمص اچھا وہ توفہ ضرور یہ تو توفے والی بات ہو گئی تو توفے پر تو بھی خیر ہو سکتا ہے بہت سے کچھ مجتہدین ایسے جو توفے پر خمص کے قائل نہیں خیر وہ بھی آگے چل کر آئے گا ابھی آپ یہ سمجھیں کہ جو توفے پر آپ جو چیز دے رہی ہیں یہ آپ یا تو خرید کر لائن تھی ہیں کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس یہ موجود تھی اور ایک سال سے زائد وہ چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی اور اس کا خمص آپ پر واجب ہو چکا تھا تو اگر وہ واجب ہو چکا تھا اور وہ آپ نے کسی اور کے حوالے کی ہے تو کسی اور کے حوالے کرنے سے خمص اس کی گردن پر نہیں چل جائے گا یہ آپ ہی پر واجب رہے گا کیونکہ آپ پر یہ چیز واجب ہو چکی تھی سال پورا ہو چکا تھا یا تاریخ خمص آ چکی تھی اور یہ چیز استعمال نہیں ہوئی تھی کسی نے کہیں سے مثلا آپ سوٹ پیس خرید کر لی آئی تھی اور تاریخ خمص آگئی اور کہیں سے کوئی اور کپڑا آگیا آپ نے وہ سلوالی ہے یہ آپ کے پاس پڑھا رہے گیا مثلا اب آپ نے دیکھا کہ یہ کسی اور کو سالگیرہ میں توفے میں دینے کیلئے اچھا استعمال بھی نہیں ہوا تو کیونکہ اس پر ایک سال پورا ہو چکا تھا یہ آپ کی تاریخ خمص آگئی تھی تو اس وجہ سے آپ کو اس کا خمص دینا پڑے گا دوسرے کو توفے میں خواہ دیں نہ دیں وہ ایک علاق مسئلہ ہے دے دیں گی تب بھی خمص دینا ہے نہیں دیں گی پڑا رہے تب بھی خمص دینا تو توفہ دینے والے پر بھی خمص کا مسئلہ آ سکتا ہے جبکہ جو چیز توفے میں دے رہا ہے اگر اس پر خمص واجب ہو چکا تھا تو اس کا خمص اس کو دینا ہاں اگر تاریخ نہیں آئی تھی یا سال پورا نہیں ہوا تھا اور وہ چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی اور ہم نے اپنی تاریخ خمص سے پہلے پہلے اس کو دے دی تو بس یہ سال کا خرچہ مانا جائے گا لوگ ایک دوسرے کو توفے وغیرہ بھی دیتے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں توفے میں کاؤنٹ ہو جائے گی وہ چیز اور خمص واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہوا تھا بھی آپ پر دوسرا مسئلہ ہوتا ہے توفہ لینے والے پر خمص کا مسئلہ توفہ لینے والے پر خمص کے مسئلے کے اعتبار سے آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ توفے پر خمص واجب نہیں ہے خواب آپ کے پاس بھی بغیر استعمال کے کتنے ہی سال پڑھا رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ اس طرح کے توفے کا خمص دیا جائے یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک ثواب ملے گا آپ کو اضافی طور پر کہ اس کا بھی خمص نکال دیں لیکن واجب نہیں یعنی ان دونوں مجتہدین کے نزدیک اگر آپ کے پاس توفہ بغیر استعمال کے کتنے ہی سال کیوں نہ پڑھا رہے ہیں اس پر خمص نہیں اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوی یہ فرماتے ہیں کہ توفہ اگر بغیر استعمال کے سال بھر پڑھا رہے تو اس کا خمص دینا پڑھے گا دینا پڑھے گا اس کا خمص ہاں استعمال ہو گیا سال کے دوران یا تاریخ خمص سے پہلے تو پھر کوئی خمص نہیں استعمال نہیں اگر ہوا تو پھر خمص دینا پڑھے گا اچھا پھر ایک البتہ توفے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ توفہ اپنی شان سے بڑھ کر اگر آپ نے دے دیا ایک ہوتا ہے کہ ایک میڈل کلاس آدمی ہے وہ کسی کو کوئی توفہ دے رہا ہے اپنی شان کے مطابق یعنی مالی عدبار سے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا جس میں پانچ سو ہزار وغیرہ کے توفے عام طور پر آئی جائیں لیکن اس نے مثلا ایک لاکھ روپے کا توفہ دے دیا کسی کو تو زائد بر شان جتنا اس نے توفہ دیا ہے مثلا ایک ہزار کی حد تک بالفرض مثال دے رہے ہیں ایک ہزار کی حد تک یہ توفہ دے سکتا ہے لیکن اس نے مثلا دے دیا ایک لاکھ روپے کا توفہ تو وہ ننانوے ہزار جو ایکسٹرا اس نے دیئے ہیں یہ زائد بر شان ہے یہ اسراف میں بھی جا سکتا ہے یہ والا مسئلہ تو اس ننانوے ہزار کا خموص دینا پڑے گا یعنی توفہ کو زائد بر شان نہیں ہونا چاہیے دینے والے کی ہاں وہ جو لے رہا ہے اس کی تو شان تھی اس کو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ بھئی اتنے بڑے آدمی کو میں توفہ دے رہا ہوں تو ایک ہزار روپے پانچ سو روپے کیا توفہ دوں کم سے کم لاکھ روپہ تھی عرب پہ تھی آدمی اس کو لاکھ کا کم سے کم توفہ ہونا چاہیے نہیں توفہ دینے والے کی اپنی حیثیت دیکھی جائے گی جو لے رہا ہے اس کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی تو شان سے بڑھ کر کسی کو توفہ دیا جائے تو زائد بر شان جو ہے مثلا سسر جو ہے وہ خود تو مثلا چنچی رکشہ وغیرہ کے اندر جو سفر کرتا ہے اور دامات کو مثلا گاڑی خرید کے دے رہا ہے یعنی اس کی حیثیت نہیں لیکن اس نے کئی سے جمع آمہ کر کے توفہ میں اس کو تو یہ زائد بر شان کہلائے گا تو کوئی بھی اس کی مثال آپ بنا سکتی ہیں تو توفہ کے اندر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس میں اپنی شان کے مطابق دینا ہوگا تو پھر خمص نہیں ہے ہوگا اس کے اوپر لیکن زائد بر شان جو ہوگا اس کا خمص دینا پڑے گا توفہ کا رول اپلائی ہوگا پھر پرائز بانڈ کا نہیں ہوگا توفہ میں جو چیز بھی ملے پرائز بانڈ ملے کوئی کپڑا ملے کوئی بھی چیز ملے خواہ کوئی رقم ملے الگ سے کیش بھی توفہ کے اندر تو اگر توفہ ہے تو توفہ کا رول اپلائی ہوگا اچھا اب اس کے بعد بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ خمص نہ نکالنے والا اگر ہمیں کوئی توفہ دیں دیکھیں اگر ہمیں علم نہ ہو کہ جس پیسے سے یہ دیر آئے یہ کونسا پیسہ ہے دیکھیں اور یہ پتہ چلانا تقریباً نیکس ٹو امپوسیبل ہے اور اس میں ہمیشہ شک رہے گا کہ کون سے مال سے اس نے خمص کون سے مال سے توفہ دیا اور ہمیں پتہ ہے سو فیصد کہ ایک شخص خمص نہیں دیتا ہے بلکہ مخالفت کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرتا ہے کہ خبردار خمص نہیں نکالو یہ مال بھی کھاتے رہتے ہیں اس پیسے کو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں اور یہ کوئی توفہ ہمارے پاس لیا ہے اب ہمیں تو یقین ہے کہ اس کے اموال پر اب ہمیں یہ پتہ چلانا بہت مشکل ہے کہ جس مال سے اس نے دیا ہے اس پر خمص واجب تھا نہیں تھا تو سارے مشتہدین یہ کہتے ہیں کہ اس توفہ کو لینا بلکل جائز ہے حالت شک میں کوئی پرابلم نہیں ہاں البتہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سو فیصد یہ اسی مال سے خمص جس پہ واجب ہو چکا تھا اس مال سے ہمیں یہ توفہ دے رہا ہے تو آگر سستانی فرماتے ہیں تب بھی ہم اس کو توفہ کو قبول کر سکتے ہیں سو فیصد یہ تو اسی مال سے نکال کے لے کر آیا کہتے ہیں لے سکتے ہیں آگر آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو سو فیصد پتا ہے کہ اس مال پر خمص واجب ہوا تھا تو اس سے توفہ نہیں لے سکتے اس مال سے اگر اس نے خریدہ ہوا ہے یا وہی چیز آپ کو دے رہا ہے کہ جس پر خمص واجب الادہ تھا اس کے پاس سال سے زیادہ پڑی ہوتی اور وہ توفہ میں آپ کو دے رہا ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کی اجازت حاکی میں شرح سے لے لیں یعنی آپ اس کا وہ توفہ قبول کر لیں اور پھر اس کے بعد حاکی میں شرح سے جا کر اجازت لیں اور عام طور پر اجازت مل جاتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہوگا بہرحال اس کی اجازت کے اوپر موقوف ہو سکتا ہے وہ منع بھی کر دے تو آپ کو وہ توفہ واپس کرنا پڑے گی اچھا یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے عام طور پر مثلا شاید پچھلی دفعہ بھی کبھی میں نے بیان کیا تھا کہ باپ نے بغیر خمص نکالے ہوئے مال سے گھر بنایا اب اس کی اولادیں اس کے اندر ساتھ رہ رہیں گے تو آغش استانی فرماتے ہیں کہ خمص باپ کی گردن کے اوپر ہے ان لوگوں کا رہنا کھانا پینا نماز و ماہ سب صحیح ہے اس کے اندر اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر حاکم شرح سے اجازت لینا پڑی گی یعنی حاکم شرح سے مجتحد کے وکیل وغیرہ سے اجازت لیں کہ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں اس گھر کو اس پر تو خمص واجب الادہ تھا لیکن باپ نے نہیں نکالا ہے تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اجازت لینے کے بعد پھر اس کے اندر رہ سکتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہوا اس میں اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کی رقم بھی لوگوں کو ملتی ہے دیکھیں جب تک انشورنس ہم کسی ویسے آپ بتا دوں ایک مسئلہ کہ لائف انشورنس ہو یا مثلا چیزوں کی انشورنس ہو یہ ہماری فرقہ میں جائز ہے لائف انشورنس بھی جائز ہے کروانا اور چیزوں کی انشورنس بھی جائز ہے گارڈی کی انشورنس کروالی کسی اور چیز کی انشورنس کروالی جائز ہے اور بہت بڑا اختلاف ہے ایک ہمارا دوسرے مسلمان جو فقہ ہیں یہاں پر کہ اس میں سے اکثر لائف انشورنس یا چیزوں کی انشورنس کو حرام کہتے ہیں لیکن ہماری فقہ کے اندر جائز ہے اچھا اب ہم جو انشورنس کی جو رقم جمع کروارے ہوتے ہیں اسٹالمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اسلام اس کو خرچہ تسلیم کر لیتا اور وہ رقم پھر آپ کو واپس نہیں ملتی وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اس میں ایکسپینس میں خرچ ہو گئی یعنی جو انسٹالمنٹ جمع کر رہے ہیں اس پر خمس نہیں کیونکہ وہ خرچہ شمار ہو جاتی اچھا اب بہت سی کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ جمع تو کروارے ہیں اور اس کے بعد کچھ مقررہ یا وقت کے بعد یا کس چیز کو ضائع ہونے کے بعد کوئی بھی جو آپ کا ایگریمنٹ ان سے ہوتا اس کے بعد انشورنس کمپنی کچھ پیسے آپ کو دیتی تو یہ جو انشورنس سے جو پھر پیسہ ملتا ہے اس میں توفے کا رول اپلائی ہوتا ہے یعنی انشورنس کی جو رقم پھر اکھٹی آپ کو بعد میں ملتی ہے تو اس میں توفے کا رول اپلائی ہوگا یعنی آقا اسیستانی کے فتوے میں اس کے اوپر فومس واجب ہوگا اور آقا خوئی میں اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک اس کے اوپر فومس واجب نہیں ہوگا یعنی توفے کا رول اپلائی ہوتا ہے جب انشورنس کی وہ رقم ملتی اور جو انسٹالمنٹ ہم جمع کراتے جا رہے ہیں جمع کراتے جا رہے ہیں وہ خرچے میں شمار ہو جاتی تو یہ کس کے اندر ایک اہم مسئلہ ایک پیش آتا ہے اچھا اب اس کے بعد نہیں سالگرہ میں ملنے والے توفے اس کا بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ توفے کا رول اپلائی ہوگا اور ہم جس مجتحد کی تقلید میں جس آیت اللہ سیستانی وہ توفے پر فومس کے قائل تھے چاہے وہ سالگرہ میں توفہ ملے الگ سے توفہ ملے وہی والا مسئلہ رہے گا اچھا شوہر بیوی کو جو جیب خرچ دیتا ہے تو اب اگر بیوی کی ملکیت قرار دے دیتا ہے وہ بھئی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں یہ تمہارے پیسے ہیں تم جانو جو چاہے اس پیسے سے کرو اب یہ مالک ہو گئی اب یہ اس میں سے سیونگ کر لیتی ہے اس کے اوپر فومس واجب ہو جائے گا اور خرچ ہو گئے اگر اور تاریخ خرچ سے پہلے پہلے تو کوئی خرچ نہیں یعنی شوہر اگر بیوی کو جو جیب خرچ دے رہا ہے اس کو مالک بنا رہا ہے اور ایک ہے کہ شوہر نے گھر کے گھرے لو خرچے کے دیئے لیکن بیوی نے ان خرچوں میں سے مار کے یہ تو کہنا مناسب نہیں ہوگا یا بہرحال بچت کر کے لیکن وہ دے رہا ہی گھر کے خرچے کے لیے ہیں اگر وہ بعد میں کہے کہ دیکھیں میں نے اس میں سے دس ہزار بچا لیے تو شوہر کہے گا ٹھیک ہے یہ اگلے مہینے میں استعمال کرو یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ملکیت قرار نہیں دیا تو اگر شوہر صرف خرچے کے لیے دے رہا ہے اور جو بچ جائیں وہ ملکیت قرار نہیں دیتا تو پھر اس کا خمس نہیں دینا ہے وہ پھر شوہری کی ملکیت ہے شوہر کے اوپر واجب رہے گا یعنی ایک لحاظ سے بس اس کے پاس امانتاً پیسے رکھے ہوں ہیں کہ گھرے لو چیزوں میں خرچ کرو باقی الگ سے اپنے اوپر یا ادھر ادھر کسی کو توفہ دینے کے لیے اپنے کس رشتہ دار کو دینے کے لیے نہیں ہیں تو یہ وہاں سے طور پر گھرے لو زندگی کے اندر یہ چیزیں تیہ ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی شوہر سے کوئی خرچ وغارہ بندے تو اس طرح کی بات اس سے کر لینے چاہیے کہ بس یہ میرے ملکیت ہو گئے اب بعد میں اس طرح سے نہیں کہ یہ یوں نہیں اور وہ نہیں اس طرح کی باتیں پھر نہ ہوتا کہ تو اس میں وہی دو مسئلے پھر بنیں گے کہ اگر مالک قرار دے دیا ہے اس نے بیوی کو ان پیسو کا تو جو بھی بچت ہو گئے اس کا بیوی کو خمص دینا پڑے گا اور اگر شوہر نے جیب خرچ کا مالک نہیں قرار دیا ہے اور وہ اسی کی ملکیت ہیں یا تو گھرے لو کاموں میں خرچ کرے اس کو اس کی اجازت ہے یا مثلا اگلے مہینے میں خرچ کرنے کی اجازت ہے گھر کے کاموں میں ہی اور اپنی ذات کے لیے اس نے اگر کسی کے پاس لباس ہیں ان کی خریداری کا مقصد بھی اس کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے ان کے استعمال کا ارادہ بھی کر لیا لیکن سال ختم ہو گئے اور استعمال نہیں ہوئے اور سال گزرنے کے بعد ہم نے ان کو استعمال کیا تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم پیبری سے بھی خمس ماف ہو جائے یا ہم کسی اور شخص کو وہ دے دیں یا ضروری ہے کہ ہم اس کا خمس ادا کریں یعنی ہمارا پکہ ارادت ہے ہم اپنے خرید کے لائے اس وجہ سے تھے کہ ہم پہنیں اس کو لیکن کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ ہم اس کپڑے کو نہیں پہن سکے یا اس چیز کو استعمال نہیں کر سکے اور سال پورا ہو گیا تو چاہے کتنا ہی پکہ ارادہ کیوں نہ ہو لیکن کیونکہ استعمال نہیں ہوا لہٰذا اس کا خمس دینا پڑے گا دینا پڑے گا تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پورا پکہ ارادہ ہے اور کچھ دن بعد ہم نے استعمال کر لیا نہیں خمس اس کے اوپر آ گیا اور یہ بھی مسئلہ ایک اہم ہے کہ سال گزرنے کے بعد جس چیز پر خمس واجب ہو چکا ہو اس کا اس نیت سے استعمال جائز نہیں کہ ابھی استعمال کر لیتے ہیں بعد میں خمس نکال دیں گے نہیں جب تک خمس نہیں نکالیں گے تب تک اس کا استعمال بھی نہیں کر سکتے کیا تو حاکم شرح سے اجازت لیں اور ورنہ اس چیز کو استعمال کرنے سے آپ احتراز کریں جب تک کہ اس کا خمس نہ نکل جائے یعنی پکہ ارادہ ہے کہ ابھی ہم استعمال کریں کل خمس دے دیں گے نہیں خمس نکال جب تک خمس نہ نکل جائے تب تک استعمال نہیں کر سکتے اس چیز کو چاہے وہ رقم ہو چاہے وہ چیز ہو اچھا تو تمام مراجع کا فتوہ یہ ہے کہ جس چیز پر بھی خمس واجب ہو چکا ہو لیکن خمس ادا نہ کیا ہو اس چیز کا استعمال جائز نہیں اچھا بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ سیونگ ساری کر رہے ہیں بچوں کے مستقبل کے لئے جب بچے بڑے ہوں گے ان کے کام آئیں گے ان کی شادی بیا ہوگا ان کی مثلا ان کی تعلیم کا خرچہ وغیرہ اس کے لئے ہم کچھ جگہوں پر سیو کرتے جا رہے ہیں بینک میں بچے کے نام سے ہم نے ایک آنٹ کھول دیا ہے مثلا وہ ہوتا باپی کا پیسہ ہے مثلا لیکن بچے کے نام سے کھول دیا ہے نہیں بھی کھولا تو یہ گھر میں ایک جگہ پہ پیسے رکھتے رہے کسی جگہ سیف کرتے رہے اس پیسے کو تو اس رقم کا بھی خمص دینا پڑے گا وہ رقم جو عام طور پر بچوں کے مستقبل کے لئے باپ یا گھر والے یا ماں یا کوئی بھی شخص جمع کرتا ہے تو کیونکہ وہ رقم جمع ہو رہی ہے اس کے اوپر خمص دینا پڑے گا خمص واجب ہو جاتا ہے خون کے مستقبل کے لئے ہو خون کی تعلیم کے لئے ہو خون کی شادی کے لئے اچھا اس کے بعد یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ مشترکہ املاک جو ہوتی ہے گھروں میں وہ اموال جو گھر کے تمام افراد کے درمیان مشترک یعنی جو سب کی مثلا باپ کوئی چیز لے کر آیا اور بچوں سے کہا یہ تم سب لوگوں کے لئے اور وہ چیز استعمال نہیں ہوئی اور سال پورا ہو گیا تو ہر شخص کو اس میں سے اپنی پرسنٹیج کے مطابق خون سے نکالنا پڑے گا یعنی چار مثلا چار اولادیں ہیں اور چاروں کے لئے مثلا کوئی چیز لے کر آیا ہے کوئی شخص اس نے اولاد کو دے دیا ہے تو اب وہ بغیر استعمال کے اگر پڑی رہی تو یہ جو چیز ہے چاروں پر تقسیم ہو جائے گی یعنی پچیس پچیس فیصد اس کا خون سب کو دینا پڑے گا یعنی خون کی جو ٹوٹل رقم بنتی ہے اس کو چار سو میں ڈیوائیڈ کر کے جو مشترکہ ہی ملاک ہیں اور وہ بغیر استعمال کے پڑی رہے ہیں تو سب پر خونس اپنی اپنی پرسنٹیج کے مطابق آ جاتا ہے وہ جتنے بھی افرادوں دو ہوں تو پچاس پچاس فیصد ہو جائے گا چار ہوں تو پچیس ہو جائے گا اس طرح سے تو یہ کہاں مسئلہ لوگ عام طرح پر اس کو نظرانداز کرتے ہیں اچھا البتہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جس مال پر خونس واجب ہو تو اس سے خونس نہ نکالیں ہم بلکہ کہ نئے سال کے منافعے سے خونس نکال رہے ہیں کسی جگہ مثلا ہم نے بینک کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں جو پیسہ جس پر خونس واجب ہے اس میں سے کمی ہونی چاہیے خونس نکل کے اگر وہ پیسہ ایزیٹیز رکھا ہوا ہے بینک کے اندر اور ہمارے پاس کوئی دوسرا پیسہ پڑا ہوا ہے جو نئے سال کا پیسہ ہے اس پر تو خونس واجب ہوگی ہے جو بینک کے اندر ہے اور یہ پیسہ نئے سال کا پیسہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے تو اب اگر ہم اس نئے سال کے پیسے سے خونس نکال رہے ہیں اور خونس کی وہ جو پیسہ بینک میں وہ ایزیٹیز رکھا ہوا ہے تو اب بیس فیصد کے وجہے پچیس فیصد خونس نکالنا پڑے گا اس کو کہتے ہیں روب نکالنا پڑے گا خونس نہیں یعنی چوتھائی حصہ نکالنا پڑے گا پانچوہ نہیں اچھا روب اور خونس خونس یہ دو یعنی کبھی چوتھائی کبھی پانچوہ باقاعدہ اس پر اجد الاسلام والمسلمین مورانا نادر صادقی صاحب کا باقاعدہ ہم نے ایک پورا آدھے گھنٹے کے قریب وہ کلپ ہے وہ آج موقع تو نہیں مل پائے گا کیونکہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سنوا دیں گے جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر دفعہ بیس فیصد خونس نہیں ہوتا پانچوہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ موارد ایسے ہیں جہاں چوتھائی حصہ بھی خونس نکالنا پڑتا ہے یعنی پچیس فیصد ہو جاتا ہے وہ پچیس فیصد کب ہوتا ہے جیسے یہ ایک مثال اس وقت آئی ہے کہ جس مال پر خونس واجب ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں بلکہ نئے سال کے منافع سے کسی اور مال سے خونس نکال رہے ہیں تو پھر پچیس فیصد ہو جائے گا یہ ایک ہے یعنی کبھی روب ہوتا ہے کبھی خونس ہوتا ہے یہ اس کی ایک تفصیل ہے جو آج اس کا موقع نہیں ہونا پورا وقت اسی میں نکل جائے گا اچھا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے آغسستانی نے بھی لکھا ہے کہ جو چیزیں گھر میں مہمانوں کے لیے خرید کر رکھی جاتی ہیں جیسے برطن ہے بستر ہے دورانے سال اگر مہمان نہیں بھی آئیں اور وہ چیزیں استعمال نہ بھی ہوں تب بھی خونس نہیں ہیں ان کا گھر میں ہونا ہی اس کا استعمال شمار کیا جاتا ہے جیسے اس کی مثالیں میں سے پچھلے دو درسہ جو ہوئے تھے ہمارے اس میں آ چکی ہیں اس وجہ سے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں ایک بات اور اس کے اندر ضرور پیش کر دی جائے خیر یہ بھی شاید تھوڑا سی تفصیل اس کی آئی تھی کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید کس کو شمار کریں گے تو نسل سادات اس پر بہت بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی تو بہرحال یہ ہے کہ نسل سادات مجتہدین کا نظریہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغمبر اسلام کے جد امجد حضرت حاشم سے شروع ہوئی کچھ علماء کا نظریہ ہے کہ حضرت عبد المطلب سے شروع ہوئی ہے اولاد عبد المطلب وغیرہ کو تو اس لحاظ سے پیغمبر کے جتنے بھی چچا تھے وہ بھی سارے سید تھے حضرت ابو طالب بھی سید تھے اور اس کے اعتبار سے پیغمبر اسلام اور مولا امیر المومنین اللہ السلام بھی سید تھے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہرحال جو سادات فاطمی ہیں ان کی افضلیت اور اہمیت زیادہ ہے بنسبت دیگر ازوات سے امیر المومنین کی جو اس کے بعد اولادے چلی ہیں یا پیغمبر کے اور چچاؤں کی جو جن سے اولادے چلی ہیں اور خمص کے اعتبار سے کچھ تخصصات ہیں ان کے الگ سے تو بہرحال لیکن اصلاً جو نسل سادات ہے وہ حضرت حاشم سے چلی ہیں اچھا اچھا اب ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو بے روزگار ہیں تو روزگار اور بے روزگار ہونے کا خمص سے تعلق نہیں بے روزگار بھی اگر کوئی شخص ہے اور اس کا کوئی مال ایسا پڑا ہوا ہے جس پر خمص واجب ہو گیا ہے تو اس کا خمص بھی اس کو نکالنا پڑے گا فیلحال پیسے نہیں ہیں تو آگے میں شرع وغیرہ سے اجازت لے لیں یعنی بے روزگار خاص یہ نہیں ہے کیونکہ کہ یہ تو صرف جو جوب وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ عام طالب الب ہیں اگر اس کے پاس بھی جب وہ بچہ تو رہی ہے اور اب ہم حتیٰ کے نابالے بچے تک کی بات کر رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چالیس پہ تالیس سال کا آدمی جو بے روزگار اگر ہے تو وہ کہے کہ میں تو بے روزگار ہوں میں خمص کیوں نکالوں تو روزگار ہونے سے اس کا تعلق نہیں حتی کہ گھرلو عورتیں جن کا پچھلی بار مسئلہ بیان ہوا تھا ان کے اوپر بھی خمص آ جاتا ہے اگرچہ عورتیں کہتی ہیں ہم تو کہیں کماتے بھی نہیں ہم پر خمص کیسے تو عورتوں کے بہت سارے اموال ہوتے ہیں میراس میں چیزیں ملتی ہیں گفٹ کے اندر چیزیں ملتی ہیں ان کے اپنے اور اموال بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ عورتیں بالکل ہاں کوئی ایسی واقعی ایسی ہو جائے تو جب تک اس کے پاس نہیں ہوگا تب تک خمص دینا واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر لیکن دیگر اموال سے وہ خمص کے کچھ نہ کچھ اموال اس کے پاس ایسے ہوتے ہیں جسے خمص نکالا جا سکتا ہے تو بہرحال بے روزگار شخص کے اوپر سے بھی خمص معاف نہیں ہے اچھا خمص دینے میں عام طور پر ایک چیز دو استلاحت بہت استعمال ہوتی ہیں خمص کے سلسلے میں نہیں ویسے بھی ایک ہوتا ہے فقیر شرعی اور ایک ہوتا ہے مسکین اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاو تو اس میں تھوڑا سا بس ایک اس لحاظ سے ایک فرق ہوتا ہے کہ فقیر شرعی اس کو کہتے ہیں پہلے مسکین بتا دیتا ہوں مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی یہ واقعہ بہت ہی زیادہ یعنی مالی ادبار سے پس ترین افراد فقیر شرعی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو لیکن اس کے جائز اخراجات سے کم ہو یعنی جائز اخراجات اس کے زیادہ ہیں جیسے میں نے کہا بچھل دفعہ بھی مثالی ہو سکتا ہے کسی کی چالیس پہ تالیس ہزار روپے تنخواہ ہو لیکن مثلا چھ سات آٹھ بچے ہیں ان کا تعلیمی اخراجات ہیں اور مکان کا کراہ بھی دینا ہے اور سکولنگ بھی ہے اور جناب آنے جانے کا بھی خرچہ ہے اور کتنی ساری چیزیں ہیں اور اس کا معنی خرج بن رہا ہے مثلا ساٹھ ہزار روپے اگرچہ پیتالیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے کمارا ہے لیکن خرچہ اس سے بھی زیادہ ہے کسیرو لیال ہونے کی وجہ سے والدین ہیں بیوہ یا تلاقیافتہ بہن اور اس کے بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے سر پر ہے تو اس کا خرچہ لاکھ کے قریب ہو گیا مثلا اب یہ فقیر شرعی ہے تو فقیر شرعی اور مسکین میں تھوڑا سا بس ایک ویسا فرق ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مسکین اور فقیر شرعی کے پاس ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو نظر آرہا ہو آپ کو ہو سکتا ہے گاڑی بھی اس کے پاس ہو سواری بھی ہو گھر بھی اس کا ہو لیکن تب بھی یہ فقیر شرعی ہو تو ایک اس کے اعتبار سے آپ کے سامنے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دو کیا چیزیں مسکین الگ ہوتا ہے فقیر شرعی الگ ہوتا ہے ایسے فقیر بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد بھی فقیر شرعی ہوتا ہے جبکہ اس میں فقیر شرعی فقیر عرفی نہیں وہ فقیر عرفی تو وہیں جو کھڑے ہوئے ہیں مختلف سگنلز وغیرہ پر وہ عرفی فقیر وہ تو اکثر بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں اچھا یہ تفصیلی مسئلہ ہے لیکن اس کو بھی فیلال نہیں چھیڑنا چاہتا کہ کیا مالِ حرام خوم صدا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے کہ سب لوگوں کے دماغ میں غلط فہم نہیں لیکن یہ مسئلہ بڑا تفصیلی ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مالِ حرام ہم لے آئیں رشوت وغیرہ کا پیسہ ہے فلان کا غصب شدہ پیسہ ہے کوئی بھی اس طرح کا پیسہ انہوں نے دیکھا توزی المسائل اور اس سے اپنے تائیں نتیجہ نکال دیا کہ اگر حلال حرام مال میں مخلوط ہو جائے تو اس کا خومص نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ حرام مال میں سے خومص نکال دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا اب یہ حلال ہو گیا نہیں یہ نہیں ہوتا اس کی بڑی تفصیل ہے جو کہ پھر ابھی اس کا موقع نہیں ہے کیونکہ میں گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اہم مسئلے رہ جائیں گے اور یہ فلال اتنا ضروری مسئلہ نہیں اچھا اب جیب خرچ اور ایدی وغیرہ کا مسئلہ یہ بھی اب اس سے پہلے بیان ہو گیا ہاں جیب خرچ اور ایدی وغیرہ میں ایک چیز اور بھی آجیتی بہت سے ملازمین ہیں جن کو ٹپ اور بخشش وغیرہ جو ملتی ہے ٹپ یا بخشش اس کے اوپر بھی جو بھی بچت ہو جائے اس کا بھی خوبص دینا پڑے گی خیل اچھا اب یہ عام طور پر گھروں کا مسئلہ ہے کہ مرد حضرات کاروبار بھی کر رہے ہیں تو کاروبار کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے اب انہوں نے مثلا کوئی دکان خریدی ہے دکان کے اندر مال ڈلوایا ہے کوئی ٹیکسی چلانا چاہتا ہے تو اس نے ٹیکسی چلانے کے لیے آج کل وہ اوبر کریم اور کون کون سی گاڑیاں وہ عام طور پر لے رہے ہیں اور اس کو لگا رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں بزنس پرپس سے جو لی جاتی ہیں یا اس کے لیے جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے مثلا کوئی دکان کسی نے کھولی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب ہے وہ کلینک مثلا انہوں نے کھولی ہے کسی نے میڈیکل سٹور کھولا ہے دودھ کی دکان ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان میں جو مال بھی ڈلوائے جاتا ہے ان سب کا بھی خوموس دینا پڑتا ہے خوموس ہے ٹیکسی خریدی ہے خوموس دینا پڑے گا یعنی جب سال پورا ہو جائے گا یا تاریخ خوموس آ جائے گی اچھا اس کے اندر البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کاروبار مال مخمص سے شروع کیا ہے مثلا ہمارے پاس خومس سے پاک شدہ مال موجود ہے ہم نے اس کا خوموس نکال چکے تھے اب ہم اس سے کوئی دکان خرید رہے ہیں کوئی اپنا کوئی ٹیکسی خرید رہے ہیں کوئی دکان میں مال ڈلوارہ ہیں مثلا یا کوئی سرمایہ کاری اور کر رہے ہیں تو اس پرنسپل ایمونٹ پر سے جس چیز سے ہم نے وہ خریدی اس پر سے خوموس معاف ہے کیونکہ وہ مال مخمص اچھا اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ یا ہم نے ایسے مال سے لی جس پر خومس ادا شدہ ہے وہ یا ایسے مال سے ہم نے وہ چیز لیے جس پر خومس معاف تھا مثلا میراس میراس میں ہمیں پیسے ملے تھے اس سے ہم نے دکان خریدی ہے میراس میں ہمیں پیسے ملے تھے اس سے ہم نے ٹیکسی خریدی ہے یا مثلا کوئی عورت ہے اس کو مہر ملا ہے مہر کی رقم پس سے بھی خونس معاف ہوتا ہے اس مہر کی رقم اس نے لی اور اس کے بعد اس سے کوئی کاروبار کرنا شروع کر دیا تو یا مثلا دیت کی رقم ہے یہاں پر تو اتنی ہمارے ہاں رائج نہیں ہے دیکھا جائے جتنی ہمارے ہاں مار پٹائی ہیں گھروں میں ہوتی ہیں بچوں کو مارا جاتا ہے کان کھیجے جاتے ہیں کان سرخ ہو گیا موپے نشانت پڑ گئے بھائیوں میں آپس ہوں دیگا موچتی ہو گئی مارا جسم کے پر نشان نیل یا کٹ آ گیا تو دیت واجب ہو جاتی ہے تو دیت کی جو رقم ہوتی اس کے اوپر بھی خونس معاف ہے یعنی جو دیت کے طور پر ہم نے وصول کی ہے رقم ہماری پٹائی لگی تھی مثلا اور اس کے بعد ہمیں جو رقم ملی ہے دیت کے طور پر یعنی مثلا یہ بات سمجھانے کی ہے کہ کسی ایسے مال سے ہم نے سرمایہ کاری کی ہے جس پر سے خونس معاف تھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی خونس نہیں ہوگا یا خونس نکلا ہوا مال تھا ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خونس بڑی مشکل سے تو ہم نے سرمایہ جمع کیا ہے اب اگر ہم خونس دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس اتنا پیسہ پھر نہیں بچے گا کہ ہم اس سے کاروبار کر سکیں ہاں اگر بچے گا کہ کاروبار میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ہم نے تو اس کا خونس دینا پڑے گا کیونکہ آپ کاروبار بھی کر سک رہے ہیں اور اضافی پیسہ بھی ہے خونس نکالنے کا لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب واقعی آپ کے پاس پیسہ بچے گا نہیں خونس آپ مسئلہ نے بڑی مشکل سے ٹیکسی کے براور پیسے جمع کی اور اس کا بیس فیصد اگر نکال لیں گے تو پھر ٹیکسی نہیں خرید سکیں گے اور جب تک جمع کرتے ہو جائیں گے اس کی قیمت اور اتنی اوپر چلی جائے گی کہ پھر ٹیکسی نہیں خرید سکیں گے مثلا تو اب کیا کریں تو یا تو حاکم شرعہ سے وہی قسطے وغیرہ کروالیں ہاں اگر قسطے بھی کسی وجہ سے ممکن نہیں ہو رہی ہیں یا حاکم شرعہ نے مثلا منع کر دیا اور وہ شخص اس کے علاوہ روزگار کمانے کے قابل ہی نہیں ہے یعنی اگر اس نے خونس نکال دیا تو یہ کسی صورت اب یہ روزگار نہیں کما سکے گا اور قسطے مستے کا یا حاکم شرعہ تک رسائی نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے اجارت نہیں ملی وغیرہ تو پھر اس شخص کے اوپر سے اس مال کا خونس معاف ہے ایک مجبوری والا مسئلہ آگیا کہ یہ ورنہ یہ شخص پریشان ہو جائے گا یہ کچھ کام شروع ہی نہیں کر سکے گا اور فقیر ہو جائے گا لوگوں سے مانگنے پڑ جائیں گے اس کو پیسے تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہی نہیں ہے اس کا تو پھر اس اس کے اس مال پر سے خونس معاف ہوگا لیکن الگ سے اس کے پاس کوئی پیسہ موجود ہے جس سے خونس نکال دے تو پھر خونس دینا پڑے گا اچھا اسی طرح سے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنے کے لیے رقم جمع کی ہو تو کیا اس پر بھی خونس دینا ہوگا تو جی ہاں یعنی مثلا آپ کی کوئی ضروریات زندگی کوئی چیز تھی جو کہ آپ آپ کو مستقبل میں آپ کو خرید نہیں ہیں بھئی فلا چیز ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے آہستہ آہستہ کر کے پیسے جمع کرتے جا رہے ہیں تو پیسے جب جمع ہوں گے تو تقریباً ایک اصول جیسا ہی ہے کہ اس کے اوپر خونس دینا پڑے گا پیسے حد تک ابھی جو جہز کا مسئلہ آئے گا اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ بعض وقت سامان خرید رہے ہوتے ہیں جہز کا کچھ شرائط کے تحت اس پر خونس نہیں ہوتا لیکن اگر رقم جہز کی جمع کر رہے ہیں تو اس پر خونس ہوتا ہے وہ ابھی جب جہز کا مسئلہ آئے گا اس پر تفصیل آئے گی تو ضرورت ہے زندگی کی کوئی چیز خرید نہیں ہے اس کے لئے آپ جمع کر رہی ہیں پیسے تو ان پیسوں کے اوپر خونس دینا پڑے گا اسی طرح سے جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں پینشن وغیرہ ملتی ہیں دیکھیں پینشن کیا ہے جوب میں بغاید ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ پر آپ کو پینشن ملے گی تو اس میں جو پینشن بعد میں ملتی ہے اس کو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال کی جو بھی آمدنی اس کو ہوئی ہے اس میں پینشن بھی آگئی تو سال کے خراجات گزرنے کے بعد جتنے اس پینشن میں سے بچ جائیں گے ان کا خونس دینا پڑے گا خونس دینا پڑے گا یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ ملازمت ہی میں سے آپ کی جو سیلری ہے اس میں سے کٹ کٹ کے کچھ پیسے کمپنی یا حکومت وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں عام طور پر وہ جمع کرتی جاتی ہیں یعنی تنخواہ کا ایک خاص پارٹ ہوتا ہے جو کٹ رہا ہوتا ہے اور پھر آخر میں آپ کو ملتا ہے اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے تو باقاعدہ وہ جمع کر کے ایک ساتھ پھر دے دیا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے گا یعنی جو آپ ہی کی تنخواہ سے کٹا ہوا پیسہ ہے اور آپ کی ملازمت کے ختم ہونے کے بعد وہ پیسہ سارا اس ادارے نے آپ کو ایک ساتھ دے دیا تو اب اس کے لیے تاریخ خمس آنے کا انتظار نہیں کریں گے اسی دن خمس نکالیں گے اسی دن جس دن وہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا کیونکہ وہ آپ ہی کی تنخواہ دی جو کٹ رہی تھی اور کٹ کٹ کے وہ ادارہ اپنے پاس جمع کر رہا تھا کہ جب آپ کی جوب ختم ہوگی تو ایک ساتھ آپ کو دیے جائیں گے اچھا اس کے اندر ایک مسئلہ اور بھی آتی ہے یعنی مقصد اس کے اندر یہ ہے جو بات بیان کرنی تھی وہ یہ کہ پھر سال کا انتظار نہیں کریں گے جس دن آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ آئے گا اسے دن دینا پڑے گا بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال یا پروویجنس ہوتے ہیں جوب کے اندر کہ وہ پیسہ جو کہ ہماری تنخواہ سے کٹ رہا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی یا جوب ختم ہونے سے پہلے بھی نکلوا سکتے ہیں تو اب یہاں پر پھر دو مسئلے ہوتے ہیں یعنی بعض اوقات یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم آخر میں ہمیں ملے گا ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہم بیچ میں بھی نکلوا سکتے ہیں اس پیسے کو لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے کہ جب آخر میں ریٹائرمنٹ ہوگی یا مثلا جوب ختم ہوگی تو ہمیں اکھٹا مل جائے گا لیکن ہمیں اس کا اختیار ہے کہ مثلا ریٹائرمنٹ سے دس سال پہلے بھی ہم جتنا ہماری تنخواہ جمع ہوئی اس میں سے امونٹ نکلوا سکتے ہیں تو پھر واجب ہو جائے گا اگر ایسا کوئی پروویزن موجود ہے تو واجب ہو جائے گا کہ آپ درمیان میں ہی اس پیسے کو نکالیں اور اس کا خموش ادا کریں اور اگر آپ نے نہیں نکالا کہ نہیں آخری میں دیکھا جائے گا نہیں تو الک سے پیسوں سے آپ کو نکالنا پڑے گا ہاں البتہ کبھی کا بار یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پیسے کو ارلی نکلوا لیں جو ہماری تنخواہ کا کٹا ہوا ہے لیکن اس موقع پر بہت زیادہ کٹاؤتی کے بعد وہ ملے گا پیسہ یعنی اتنی آسانی سے وہ ادارہ نہیں دے رہے وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر اگر آپ اتنی ارلی اس کو نکلوا رہے ہیں پیسے کو تو پھر آپ کو اتنے پیسے کٹ کے ملیں گے اور وہ اتنے زیادہ پیسے کٹ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان شمار ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے پھر فیلحال خمص نہیں دینا ہوگا اور نکلوانا واجب نہیں لیکن اگر معمولی سی رقم کٹ رہی ہے جو کہ عام طور پر برداشت کے قابل ہے آپ کہتے ہیں چلو اتنا تو چلتا ہے تو پھر اس صورت میں پھر خمص نکالنا ہی پھر اسے نکلوائیں خمص نکالیں اس کا یا اگر آپ نہیں نکلوا رہے ہیں اور اس میں کوئی نظراندازی سے کام لے رہے ہیں لاہوالی پن سے کام لے رہے ہیں تو پھر الگ سے کسی مال سے خمص نکالنا پڑے گا جتنے اس وقت جتنے نکال سکتے ہیں جو آپ کے جمع ہیں اس وقت بات تک کے معاملات نہیں وہ ابھی آپ اس کے وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں کوئی چیز نہیں ہے وہ ابھی آپ اس کے حقداری نہیں ہوئی ابھی تو آپ کی جوب چل رہی ہے وہ اگلی سیلریوں کے جب کٹ ہوتی ہوگی تو وہ بات کا مسئلہ ہوگا ابھی تک جتنا آپ نکلوا سکتے ہیں ان کا یہ مسئلہ رہے گا نہیں وہ تو اگر رشوتیں دینی پڑیں کوئی حرام کام کرنا پڑا ہے پھر تو یقینا پھر اس کا مطلب ہے مجبوری والا مسئلہ ہے پھر فلال واجب نہیں ہوگا اچھا اب اس کے بعد پھر مسئلہ ایک آتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی رقم ادھار دی ہو یہ تو ابھی آ گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا کہ اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ادھار ایک ہی بات ہے تو وہ تو مسئلہ بھی آ گیا کہ شرمہ حضوری کی وجہ سے نہیں مانگ رہے تھے تو اپنے پاس سے نکالنا پڑے گا اور اگر مانگ سکتے ہو تو مانگی اگر تاریخ آ گئی ہے اور خمس نکالی ہے اس کا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پریشان ہوتے ہیں کہ باقی ماندہ جو ٹوٹ پیسٹ بچا ہوا تاریخ خمس آ گئی اس ٹوٹ پیسٹ بچا ہوا ہے سابون بچا ہوا ہے شیمپو بچا ہوا ہے تو اس پر کیا مسئلہ ہوگا تو دیکھئے اگر ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے دیکھئے ہر چیز میں بیسے ہم بڑے شاخر چاہیں لیکن پاکستانی قوم کے کچھ تخصصات ہیں اس میں سے ہے کہ ٹوٹ پیسٹ کا جب تک آخری ذرہ اس میں سے ختم نہ ہو جائے تب تک اس چیز کو آخری وقت تک استعمال کرتے ہیں باقی میں ہم بہت اسراف کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ میں کوئی اسراف نہیں دیکھا میں نے آج تک تو بہرحال اسی طریقے سے جو ظاہر ہے کوئی چیز آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے کہ بھئی یہ استعمال شدہ ٹوٹ پیسٹ ہے جو پیسٹ اس کے اندر یہ کوئی مارکیٹ ویلیو کوئی بھی نہیں خریدے گا سابون بچا ہوا آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں کوئی ویلیو نہیں شیمپو کے اندر یہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بہت ہی کوئی برینڈڈ شیمپو ہے قیمتی شیمپو ہے اور مثلا مارکیٹ کے اندر اگر چاہے وہ اس کی کمی قیمت لگے مثلا آپ نے تھوڑا سا استعمال کی شیمپو باقی سارا بچا ہوا اور تاریخ خمص آگئی اب آپ دیکھیں اگر اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچیں گے تو اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے کوئی بھی نہیں خریدے کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو خمص نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی کہے گا کہ مثلا ٹھیک ہے یہ مثلا چھے سو روپے کا تھا لیکن میں اس کو مثلا پچاس روپے میں لے رہا ہوں آپ سے کیونکہ تھوڑا استعمال ہوا تھا تو اب پچاس روپے کا خمص دینا پڑے گا یہ اس وقت کی بات ہوتی ہے کہ جب اس چیز کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہ ہو جیسے یہی مثال ٹھوٹ پیسٹ کی صادق آتی ہے سابون بھی کوئی بھی نہیں خریدے گا آپ سے استعمال شدہ سابون لیکن ہو سکتا ہے شیمپو کے اندر یہ والی بات آ جائے اور نہیں اگر آ رہی ہے تو اس پر سے بھی خمص معاف ہے اور اگر آ رہی ہے تو چائے خواہ اس کی کتنی کم قیمت ہی کیوں نہ لگے مارکیٹ ویلیو پچاس روپے اگر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے دس روپے خمص نکالنا پڑے گا نہیں پاک اگر مال مخمص ہے تو وہ بات ہی ختم ہوگی مال مخمص سے کوئی چیز بچی بھی رہ جائے کچھ ہو تو اس پر خمص معاف ہو جاتا ہے وہ تو سارے پاک شدہ مال سے ہی آپ نے وہ چیز خریدی تو یہ ہم اس کی بات کریں جب اس پر خمص واجب ہو واجب بھی نہیں ہوتا اگر وہ خمص ہو وہ تو ہم تفصیل پچھلی کلاسوں میں آ چکی تو یہ اس کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت زیادہ کفایت چھاری ہے کنجوسی کے نتیجے میں سیونگ کرتے ہیں یعنی ان کو کنجوسی کے معنی ہے کہ اپنی ضروریات میں جہاں خرچ کرنے چاہیے وہاں پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے یعنی اگر یہ خرچ کر دیتا تو خمص معاف تھا لیکن اس نے وہ اس پیسے کو بچا لیا اب اسے آپ کچھ لوگ کفایت چھاری کہتے ہیں ہو سکتے ایک کے نزدیک کفایت چھاری ہو اور ایک کے نزدیک کنجوسی ہو ضروریات ہے زندگی کو بھی مار مار کے یہ شخص مثلا پیسے جمع کر رہا ہے ان پر بھی خمص دینا پڑے گا یعنی تم پیسے استعمال کر لیتے خرچ کر لیتے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے مطابق رہتے تو اسلام اس پر خمص واجب نہیں کہ وہ آپ کو خرچہ مان لیتا لیکن آپ نے خود سے ہی اپنی ضروریات کو بہت زیادہ محدود کر کے کفایت چھاری کی ہے یا مثلا کنجوسی کے اندر بھی اگر اس کو لے جائیں اس کے نتیجے میں بھی جو سیونگ ہوئی ہے اس کا بھی خمص دینا پڑے گا اچھا اب اس کے اندر ایک مسئلہ آ جاتا ہے گھر کی تعمیر پر خمص کا مسئلہ یعنی اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں اپنے اہل و آیال کے لیے مسئلہ گھر بنا رہے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے قسطوار مسئلہ کچھ پیسے سال ابھی گزرا نہیں ہے کہ مسئلہ ہم نے زمین لے لی قسطوار اس کے بغیر وہ مکان بنی نہیں سکتا ہے پھر اس کے بعد مثلا عام طور پر کیا ہوتا ہے زمین لی جاتی ہے پھر اس کے بعد سامان لیا جاتا ہے ایک پتہ چلا اس کے لیے مثلا لوہا لیا جا رہا ہے اور دیگر چیزیں لی جا رہی ہیں سامان پھر اس کی بنوائی ہو رہی ہے اسی دوران خمص کی تاریخ اگر آگئی تو ایک عمومی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خمص دینا پڑے گا لیکن اگر ایک ساتھ بندوبست کرنا ممکن نہ ہو ہمیں مکان لینے کے لیے اور مکان اس کی شان کے مطابق ہو شان کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ لگجوریس قسم کا مکان بہت زیادہ مہنگے علاقے ہیں مکان جو شان سے بہت زیادہ ہے مثلا بہت ہی لور میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں مثلا کسی بہت ہی پوش علاقے کے اندر مکان بنا ہوں اور آہستہ آہستہ وہاں سرمایہ کاریگر کے مکان بنا رہا ہے وہ کہ شان سے زائد ہے اس کا خمص دینا پڑے گا اس کو تو ایک ساتھ بندوبست کرنا پاسیبل نہیں ہے مکان شان کے مطابق بھی بنوارا ہے گھر بنوانے کا گھر بنوانے کا اس کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہیں اور عام طور پر لوگوں کا معمول یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح سے قستوار گھر بنواتے ہیں اور اگر یہ قستوار گھر اس طرح سے نہیں بنوائے گا تو عرف میں اس کی شان کے خلاف سمجھا جائے گا اور لوگوں کے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ اہل و ایال کے مستقبل کے سلسلے میں اس شخص لاپارواہی سے کام لے رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یہ گھر بنوائے اور اسی سال جس سال اس گھر کی تعمیر مکمل ہو فوراں ہی اس میں رہائش پذیر ہو جائے تو خمس معاف ہے کتنی ساری شرطیں میں نے بتائی تب خمس معاف ہوگا اس کے اوپر کہ جب ایک ساتھ بنوانا اس کے لئے پوسیبل نہیں ہے اور مکان اس کی شان کے مطابق ہے گھر بنانے کا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کوئی اور پیسہ نہیں ہے عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح سے ہی گھر بناتے ہیں اور اس طرح کا اسے اقدام نہ کرنا یعنی قسطوار کر کر کے گھر بنانا یہ عرف میں اس کی شان کے خلاف نہ ہو یعنی اگر یہ نہیں بنوائے گا تو عرف اس کی شان کے خلاف سمجھ لی کہہ رہی ہے کہ بھئی کیا شخص کر رہا ہے حرکت کہ اپنی اولاد کا سے کوئی خیال نہیں ہے کوئی گھر نہیں ہے ان کا یہ کس طرح سے اس کے بعد رہیں گے تو سستی اور کوتائی شمار کی جا رہی ہو اور یہ اس طرح سے تعمیر کراتا جائے اور اس سال جس سال اس کا گھر اختتام پذیر ہو تعمیر کے اعتباسے اسی سال فوراں ہی اس کے اندر رہائش پذیر ہو جائے تو اب اس کے اوپر سے خمص معاف ہوگا لیکن اگر کوئی شخص رقم کو جمع کر رہا ہو تو خواہ یہ ساری شرائط مکمل بھی کیوں نہ ہو رہی ہو تب بھی اس کو خمص دینا پڑے گا رقم کو وہ اگر کوئی شخص جمع کر رہا ہے اس طرح سے ہاں اگر وہ یہ کرے کہ وقفوں وقفوں سے آہ زمین خرید رہا ہے پھر سامان خرید رہا ہے پھر بنواتا چلا جا رہا ہے اور پھر جیسی مکمل ہو فوراں اس میں رہائش پذیر ہو جائے اسی سال تو پھر اس پر سے خمص معاف ہے ورنہ اگر یہ اس طرح سے پیسے جمع کر کر کے خمص اگر پیسے جمع کر کر کے اگر یہ گھر بنا رہا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جمع کرتا جا رہا ہوں یہاں تک کہ جب اتنے لاکھ یا اتنا کروڑ نہ ہو جائیں تب تک پھر میں ایک ساتھ گھر لے لوں گا تو ان اموال کے اوپر ان پیسوں کے اوپر خمص دینا پڑے گا خمص دینا پڑے گا ابھی میراز پر سے معاف ہے اور قرضے کی جو رقم دوسرے سے لی ہے آپ نے ابھی سنا کہ قرضہ جب تک وہ رقم موجود ہے اس پر سے بھی خمص معاف ہے تو اس لحاظ سے ابھی فیلحال کوئی اس کے اوپر خمص نہیں ہوگا اچھا خمص کے مسئلہ ابھی مکمل پھر رہ گئے اگر چمی رہا تھا کہ آج ہی سے مکمل کر دوں گا تاکہ اگلے کسی لیکن لگ یہی رہا ہے کہ اگلی ایک اور کلاس پھر خمص کے مسائل پر لینی پڑے گی اور مجھے اگلی کلاس جنہیں لینیوں نے بہت تعقید کی تھی کہ میں وقت پہ کلاس ختم کر دوں کیونکہ انہیں بھی کوئی اہم کلاس لینی ہے تو بس میرے خواہلہ اب زیادہ سوال جواب کو رہنے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید خمص کے مسائل گفتگو زیرے بحث لائیں گے وصلا اللہ علی محمد وعالی الطیبین الطاہر برحمتک یا ارحم الراحیم وصلا اللہ علی محمد وعالی الطاہر